سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ میں ہوں آپ کا مزبان سلمان مرزا جناب سیاست ایک دلچسپ کھیل ہے میں نے پڑھا بھی تھا سنا بھی تھا لیکن پچھلے ہفتے سے میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے یہ ایک دلچسپ کھیل ہے اور اس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہے نہ ہی خوشی حتمی ہے نہ ہی غم حتمی ہے نہ اتحادی حتمی ہے اور نہ ہی وہ لوگ حتمی ہیں جو آج آپ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں کوئی چیز حتمی نہیں ہے نہ ہی آپر جیت حتمی ہے اور نہ ہی آپر ہار حتمی ہے اگر آپ اس کھیل کا حصہ ہیں اور اگر آج آپ جیت رہے ہیں تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کل آپ کو شکست کا مو بھی دیکھنا پڑ جائے گا اور اگر آپ آج شکست خوردہ ہیں تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کھیل کا حصہ ہیں تو اس کھیل کا حسنی یہی ہے کہ اگر آج آپ ہار رہے ہیں تو کل آپ جیت بھی جائیں گے میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے ہفتہ جو تھا پاکستان میں سینٹ کے حوالے سے کافی گرم رہا جیت اور ہار دونوں کا مزہ اپوزیشن نے بھی چکا اور پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن نے بھی چکا حکومت نے بھی چکا یوسف رزا گلانی اور حفیظ شیک کا مدد مقابل تھے دونوں ساتھ تھے اور حفیظ شیک کے نمبر زیادہ تھے سینٹ کا انتخاب تھا نشست پر الیکشن ہو رہا تھا لیکن یوسف رزا گلانی کو جیت مل گئی حکومت نراز ہو گئی حکومت نے کہا یہ تو غلط ہوا ہے اور بجے بھی نراز ہوئی انہوں نے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹ کڑا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کڑا ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کڑا ہے تمام فورم پر چلے گئے لیکن تمام فورم پر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا پھر انتخاب ہوا چیرمن سینٹ کا اس دفعہ بھی یوسف رزا گلانی تھے لیکن مدد مقابل تھے صادق سنجرانی صادق سنجرانی کے پاس ووٹ کم تھے یوسف رزا گلانی کے پاس اس دفعہ ووٹ زیادہ تھے لیکن جب ریزلٹ سامنے آیا تو یوسف رزا گلانی ہار چکے تھے اور صادق سنجرانی چیرمن سینٹ بن چکے تھے اب اس بات پہ پاکستان پیپلس پارٹی اور پی ڈی ایم کو غصہ آ گیا انہوں نے کہا کہ ہم بھی اب عدالت میں جائیں گے ساتھ ووٹ جو مسترد ہوئے ہیں مسترد نہیں ہونے چاہیے تھے تو جناب کبھی جیت کبھی ہار اسی کا نام سیاست ہے اب میں یہ بات کروں گا کہ پی ڈی ایم میں اختلافات ہو گئے ہیں یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے اور یہ اب کہنا بھی بیکار ہو گیا ہے کیونکہ ہر ایک کو پتا چل گیا لیکن ہاں اس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں اختلافات کس حد تک ہو گئے ہیں یہ جو درار ہے یہ کس حد تک ہو گئی ہے مولانا فضل احمان کا آج بیان ہے قابل ذکر بھی ہے قابل غور بھی ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ 26 مارچ جو کہ آناؤنس کر دیا گیا ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے گا پی ڈی ایم کی جانب سے اگر اس طیفے نہیں دیے گئے تو اس کی اتنی آفادیت نہیں رہے گی اور یہ بات سب کو پتا ہے پھر نواز شریف نے رابطہ کیا مولانا فضل احمان سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے اس طیفے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں آپ جب چاہیں متعلقہ فورم پر دے دیں اس کا فیصلہ کر لیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پی ڈی ایم کی تیسری بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ سب بات جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکمت کو کمپرمائز کرنا نہیں چاہے گی سال 2008 سے لے کر سندھ میں ان کی حکمت ہے اور جس طرح کی صورتحال سندھ میں ہے یا جس طرح کی حالات سندھ میں ہیں اگر پیپلز پارٹی یہ کڑوا گھونٹ پی بھی لیتی ہے مطلب استیفے دے بھی دیتی ہے تو اس بات کا ان کو بھی یقین ہے کہ دوبارہ ان کو ووٹ نہیں ملیں گا اور ان کی حکمت نہیں آ پائے گی کیونکہ سندھ کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں لیکن ایک افسوس کی بات یہ کہ حکمت اور اپوزیشن پی ڈی ایم ہو یا حکمت ہو دونوں عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے پاس طرح کا ایک پتہ تھا اگر وہ اس کو استعمال کرتی تو اس کو یہ فضول الزمات لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کبھی وہ خفیہ ہاتھ کی بات کرتی ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہے وہ طرح کا پتہ ہے اس وقت مہنگائی کا تھا مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے تمام حدیں پار کر چکی ہے اپنی جوبن پر ہے اس وقت ہر چیز مہنگی ہے پیٹرول، گیس، آٹا، بجلی ہر چیز مہنگی ہے سانس لینا بھی ایک عام آدمی کے لیے غریب انسان کے لیے کہ مجھے عوام کو بنیادی سہولیات دینی ہے تو پی ڈی ایم ایک نہیں ہزار جلسے کرتی ہزار تاریخیں دیتی استیفے دیتی حکومت کو اگلے دس سال تک کسی قسم کی ٹینشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ عوام کو صرف یہی چاہیے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل آگے ہونے کیا جارا ہے کل ایک اہام اجلاس ہوگا پہلے بھی ہم نے دیکھا آٹھ گھنٹے کا اجلاس ہوا اور اس میں اختلافات کی خبریں سب کو پتا تھی اسی پر مزید بات کریں گے اپنے مہمانوں کو انٹرڈیوز کراتے ہیں سمی برنی رینکر سینئر جنرل اسے ہمیں ساتھ موجود ہیں رانا تاہیر صاحب بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں اور صدیق ساجد بھی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بھی مزید بات کریں گے سٹارٹنگ فور میو سمی صاحب سر یہ پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے اب تو کچھ پتا نہیں چل رہا ہے مولانا فضل ایمان کی آج گفتگو ہے وہ بھی تھوڑے مایوس سے نظر آ رہے ہیں دیکھیں سلمان جو پی ڈی ایم ہے ان میں اختلافات تو پہلے دن سے ہیں لیکن ان میں ابھی میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی چوٹ جائے گا یا یہ اتحاد کا شرازہ بکھر جائے گا کیونکہ جن چیز میں ان کو ایک ہی جگہ پر لاکے کھڑا کیا ہے وہ اعتصاب کا ڈر ہے اور آپ یہ دیکھیں پہلے ایک ڈی ایم سال جب یہ اس طرح پی ڈی ایم نہیں بنا تھا تو کیا ان کی حالت تھی اور اب اس کے بعد ان میں کتنی طاقت آ جائی ہے تو یہ درست ہے کہ ان کے نظریات مختلف ہیں ان کے خیالات مختلف ہیں یوسف حضا گلانی کا جو سینٹ کا چیرمین کا الیکشن ہے اس میں بالکل یہ سامنے آ گیا کہ نون لیگ نہیں چاہتی پیپرز پارٹی آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اختلافات رہیں گے ان کی خبریں اختلاف کی آتی رہیں گی ایک دوسرے کے خلاف یہ بیان بھی دیں گے ایک دوسرے کے خلاف لیکشن بھی لڑیں گے لیکن پی ڈی ایم کو توڑنے نہیں یہ ٹوٹنے نہیں دیں گے اس لیے کہ اس میں ان کا اپنا مفاد ہے اب زرداری صاحب کل کا جس اجلاس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ دیفنیٹلی کوئی نئی گولی دیں گے کسی نئے ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگائیں گے مولانا خضل الرمان کو اور نواز شلیف کو ان کی گورنمنٹ ہے اور وہ کسی قیمت پر بھی اسطیفوں کے ساتھ ہونی جائیں گے لانگ مارس کی جو تاریخ ہے اس پر بھی بحث و مباحثہ ہوگا ان کا اور اسطیفوں پر بھی بات ہوگی بیانات بھی دردار سے لیکس میں آئیں گے لیکن ایڈ ایڈ اف دا ڈی یہ ابھی وہ وقت نہیں آیا جس میں یہ اتحاد ٹوٹے گا جب انہیں جب الیکشن کے نزدیک ہو جائے گی چیز ابھی ان کا مقصد افرہ تفری پھیلانا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے نہیں یہ بڑے واقعات ہیں یہ ڈاکٹر شہباز گل کا جو واقعہ ہوا مریم صحبہ نے جو فریس کانفرنس کی کہ دو تھپڑوں کا جواب دس تھپڑوں سے دیں گے پھر اس کے بعد شاید ساکان عباسی کا یہ کہنا کہ میں پہاڑوں پہ رہتا ہوں اور سکسٹی ٹوئیئرز آف ایج ہوں میرے سامنے آئے تو اس کو سٹریچر پر بھیجوں گا تو اب ان کا مقصد ملک میں افرہ تفری پھیلانا ہے کیونکہ اگر یہ افرہ تفری نہیں پھیلاتے تو پھر اعتصادی عمل جو رہے ہیں ان کو اپنے شکل کے ملکے افرہ تفری ہو اداروں پر سے اعتماد اوٹ جائے اور انسرٹینٹی ملک میں اتنی زیادہ ہو کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے یہ ان کا مقصد ہے اور کل کے جلاس کا بھی یندہ یہی ہوگا ابھی میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی وہ وقت آیا جس میں ہم یہ کہیں کہ پی ڈی ایم ٹروٹ جائے نہیں تو سر اگر آج جو ہم نے بیان دیکھا مولانا فضل رحمان کا اور پھر نواز شریف صاحب کا بھی پیپلز پارٹی اس وقت خاموش ہے پیپلز پارٹی کو فرم انسائٹ کہی نہ کہیں سے یہ پتا ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے میں پیپلز پارٹی کے اندرونے کی بات نہیں کر رہا پی ڈی ایم کے اندرون کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں کہیں دھوکہ دے دیا گیا یوسف رضا گلانی کے معاملے پر آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ آج بات چیت ہوئی ہے اسطیفوں کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی اس پر ایگری کرے گی نہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تو ایگری نہیں کرے گی لیکن ابھی وہ ان کو اپنے جو یہ چاہتے ہیں زرداری صاحب بناخر مولانا فضل الرمان اور نواز شریف وہی کریں گے اور یہ ابھی اسطیفوں کا معاملہ آپ دیکھئے گا یہ مؤخر ہوگا کوئی ایک نئی بات آئے گی لیکن اس کا مقصد اس کا نب لباب اس کا انڈ یہی ہوگا کہ ابھی اسطیفے نہیں دیے جا رہے ابھی نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ مولانا آپ حکم کریں اسطیفے آپ کے لئے حاضر خدمت ہیں تو یہ اس طرح کی کوئی یقین آنیا اس طرح کوئی بات ہوگی اور دوسری یہ جو آپ نے کہا جاتے ہیں دیکھیں یہ پولٹیکس ہے یہ کوئی سانجا بزنس نہیں ہے یہ سار جماعت کا اپنا منفیسٹو ہے اپنا ایجنڈا ہے منفیسٹو تو خیر میں نے ایجنڈا ہے ایک اور وہ یہ ہے کہ اپنا مال بچانا مال بنانا اور آگے اقتدار پر قبضہ کرنا تو اس میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ منافقتیں کر رہے ہیں سارے ایک دوسرے کو ہار دکھا رہے ہیں جہاں پہ اپنا مفاد آتا ہے وہاں پر وہ بلکل تو ان سب کو پتا ہے یہ ایک ایسا گروپ ہے جن کو پتا ہے کہ ہم سب منافق ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہیں لیکن اس سے ٹوٹ کر علیدہ ہوتے ہیں تو عمران خان جو اتنا اکاؤنٹیبیلیٹی جس کے ابھی تک یہ بہشتے رہے ہیں وہ ان کو اپنے نرغے میں لے سکتا ہے اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے وقت کا تقاضی یہ ہے کہ یہ جھوٹا کچھا اتحاد اپنی صفوں میں برقرار رکھیں اور حکومت کے اوپر رکھیں مگرنہ عمران خان ان کو توڑ پھوڑ دے گا تو اس لیے میرا نہیں خیال مجھے آگے بڑھنا ہے لیکن یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا مسلک نون کو اور مولانا فضل الرحمن کو اس بات کا بخوبی سے پتا تھا اور شروع سے پتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ سیریس نہیں ہو پائے گی استیفے دینے کے معاملے پہ جو حالات سن کے اس وقت کر دیئے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے بارہ سال یا تیرہ سال سے ان کی حکومت ہے زیادہ سی بات ہے ان کو اتنی سیٹیں دوبارہ نہیں ملیں گی اور شاید سن بھی دوبارہ نہ مل پائے تو یہ استیفوں کی جب بات کی گئی تھی تو ان کو نہیں بتاتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس بات سے ایگری نہیں ہوگی تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز مزید رہ جائیں گے نہیں مسلمان یہ آپ تھوڑا سا یہاں پر جو آپ بات کریں پولیٹیکس میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی پولیٹیکس میں آپ کے اوبجیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں مریم صاحبہ دیسیمبر کی ڈیٹ زی انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے مارچ سے پہلے یہ کمت چلی جائے گی اس سے پہلے مولانا خضل الرمان گئے تھے ایک لانگ مارچ لے کے ازادی مارچ لے کے جس کے بعد وہ وہاں پر بیٹھے رہے آفتہ ڈیٹ پھر نوازشلی صاحب باہر چلے گئے ان کا اوبجیکٹرز ہوتی ہیں یہی تھا تو ابھی بھی یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں پولیٹیکس میں یہ کوئی عزت اور اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح ہم عام آدمی سمجھتے ہیں یہ امیر آدمی دولت مند آدمی پولیٹیشن اس کو جمہوریت کا حسن کہتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے بھی ایسی ایک حسن بانو کا تصور دیا تھا کہ وہ جو ویڈیو بھی آئی ساری اور سب کچھ ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے تو یہ پولیٹیکس فلتی ہے غلازت سے بھری ہے لیکن حقیقت یہی ہے اور یہ کوئی عزت بیسی نام کی کوئی چیز پولیٹیشن کے پاس نہیں ہوتی صحیح رانہ طاہر صاحب یہ مسئلہ موجود ہیں رانہ طاہر صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے اسلامباد میں اس وقت کیا چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں پی ڈی ایم اپنا لاحعمل اگلا کیا کرنے جا رہی ہے حکومت اس وقت ڈرائیونگ پوزیشن پر آ گئی ہے جی سلمان دیکھیں جیسے سمی صاحب نے ابھی بات کی ہے یہ پی ڈی ایم جو ہے نا یہ بنیادی طور پر اس کی تشکیل کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سب نے جو مال لوٹا ہوا ہے اس کو بچایا جا سکے ان کا ایجنڈا ایک ہے جس ایجنڈے پر یہ متفق ہیں اور ان میں تفاق پیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ مال کو کیسے بچانا ہے اب یہ جو بات اسطیفوں کی کی جا رہی ہے اور آپ نے مولانا فضل رمان صاحب کی جس گفتگو کا ذکر کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی آج اس حوالے سے گفتگو کی کہ جی ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے جو اسطیفوں کے حق میں نہیں ہیں اور کل یہ صورتحال کلیر ہو جائے گی کل سمی صاحب نے درست کہا ہے کہ کل کچھ کلیر نہیں ہونا یا رکھتے ہیں پہلے وہ جو مریم نواز نے گفتگو جو کی ہے نا وہ پہلے سن لیتے ہیں تاکہ پھر اسطاعت کر سکے رانہ صاحب اس پوری گفتگو میں 30 سیکنڈ کی گفتگو تھی اس میں دو باتیں بڑی اہم مجھے لگیں اس میں یہ تھی کہ ہر پارٹی کی گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز وہی ہے جس کا میں نے آپ کا ذکر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور انہی کے ایم میں اسطیفوں کے مسئلے پر اتفاق رائے نہیں ہے اور وہ منانے کی کوشش کریں گے سیئے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نہ پہلے اسطیفوں کے حق میں تھی نہ وہ کل کے اجلاس میں اسطیفوں کے حق میں ہوگی اور اسطیفوں کے حوالے سے یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے یہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے اور یہ جو سمی صاحب نے جس میٹھی گولی کا ذکر کیا جو زرداری صاحب کی فیکٹری میں تیار ہوئی تھی اور پی ڈی ایم والوں کو دی گئی تھی سینٹ الیکشن کے حوالے سے کہ جی مولانا صاحب کو کہا گیا تھا کہ عبدالغفور حیدری صاحب ڈپلی چیئرمن بن جائیں گے اب وہ گولی تو بے اثر ثابت ہوئی مولانا حیدری ہار گئے اب زرداری صاحب یقیناً کوئی نہ کوئی ٹوفی گولی بنا رہے ہوں گے جو وہ ان کو دیں گے کہ بھئی یہ کھائیں آپ اور اس کے اسرات جو ہیں نا وہ مستقبل قریب میں آپ کی صحت پر بڑے اچھے پڑیں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاست جو ہے نا بڑا بے رہم کھیل بن چکا ہے ہمارے ملک میں اور اس کو مفاد پرستی کے لیے مال بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور نام لیا جاتا ہے عوام کی خدمت کا نہ ان میں عوام کی خدمت کا کوئی جذبہ ہوتا ہے یعنی پھر یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ کسی کو شرم نہیں آتی کسی کو احیاء نہیں آتی تیس تیس سال بیس بیس تیس آج تیرمہ سال ہے زرداری صاحب کی سندھ حکومت کو وہاں پہ کیا دودھ کی نہریں بے رہی ہیں جو ان کو مرکزی حکومت بھی دے دی جائے گی اور یہ کر لیں گے اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب دس سال تک پنجاب کے چیف منسٹر رہے اس سے پہلے ان کے بھائی رہے نواز شریف تین دفعہ وزیر آزم رہے انہوں نے کیا ملک کی تقدیر بدل دی تھی جو اب ان کو افتدار مل جائے تو یہ بدل دیں گے مسئلہ کیا ہے کہ یہ ملک میں ایک انارکی کی فضاء پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ جو بین الاقوامی سازش ہے پاکستان کے خلاف یہ اس کا حصہ ہیں اس میں ملے ہوئے ہیں ساتھ کہ یہ پاکستان کے اداروں کو بدنام کریں پاکستان کے عوام کا اداروں پر سے اعتماد ختم کریں یہ ایجنڈا ہے جس کو لے کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں آج دیکھیں جو کچھ لاہور میں ہوا ڈاکٹر شہباز گل صاحب والا معاملہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا کہ وہ احسن اقبال کے ساتھ ہو یا شہباز گل کے ساتھ ہو سیاست میں تشدد کو کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا اور اس کی مضمت کی جانی چاہیے لیکن یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ فرما رہی ہیں اپنے کارکنوں کو اور شاید خاکان جن کا ذکر کیا سمی صاحب نے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے سامنے کوئی آئے تو وہ سٹیچر پہ جائے گا اس قسم کی گفتگو کر کے آپ پاکستان کی سیاست کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں تو ان چیزوں سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے باقی جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے نہ ان کا لانگ مارچ کامیاب ہونا ہے نہ ان کی اس میں دلچسپی ہے آپ دیکھیں جب مریم نواز صاحبہ سے آئے سوال کیا گیا ابھی تو سوال یہ نا کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے کامیاب تو دور کی بات ہے مریم نواز صاحبہ سے سلمان آئے سوال ہوا کہ آپ گرفتار ہو گئیں تو کون لیڈ کرے گا یعنی ایک تو انہوں نے اس بات کا کہا کہ بھئی اس وقت تو وہ لیڈ کر رہی ہیں اور اگر وہ گرفتار ہو گئیں تو پھر انہوں نے کہا نواز شریف یعنی یہ حمزہ شباز شریف اور شباز شریف صاحب یہاں پہ بیٹھ کے چھولے بیچیں گے یہ مسلم لیگ کا صدر ہے ان کا تو انہوں نے نام نہیں لیا کہ جی وہ اس کو لیڈ کریں گے پاکستان میں بیٹھ کر اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ ان کے اندرونی حالات کیا ہیں پاکستان کے لانگ مارچ یہ وہ آپ دیکھیں کوئی نہ کریں گے یہ قریب جا کر پاٹنگ کو کہہ رہی ہے کہ تاریخ تبدیل کرو اور مولانا کہہ رہے ہیں اس کی کوئی افادیت ہی نہیں ہے کہ اگر اسطیفے نہیں دینے تو کیا اس لانگ مارچ میں سے نکلے گا بلکل گیم شروع ہونے سے پہلے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حالات ہمارے سازگار نہیں ہیں اور اس طرح کی جو باڈی لینگویج ہے یا جو گفتگو ہے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ صاف اس بات کا مظہر ہے اس بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو غبارے میں بچی کچی ہوا تھی وہ بھی اب نکلتی چلی جا رہی ہے صدیق صاحب ہی بتائیے گا کیا ہونے جا رہا ہے کل ایک اہم اجلاس ہے پی ڈی ایم کا what do you think کیا decide ہوگا لانگ مارچ کی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہی رہے گی پاکستان پیپلز پارٹی ایگری ہوگی اس تیفیہ دینے پر لیکن لانگ مارچ ہوگا حکومت اس وقت ایک اچھی پوزیشن پر آ گئی ہے یوسف رزا گلانی کی فتح کے بعد حکومت کو جھتکر لگا تھا لیکن جب چیئرمن سینٹ میں سنجرانی صاحب آئے تب سے حکومت کا پلڑا بھاری ہے جو کل کا سربراہی جلاس ہے پی ڈی ایم کا اس میں تین چار نقات کا انہوں نے جو ایجنڈا جاری کیا ہے تو سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ اس سینٹ کے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے انتخاب میں میں شکست کیوں ہی اور اس میں مولانا فرزدر ایمان سب سے بڑا جو ایک پوائنٹ لے کر جا رہے ہیں وہ یہ لے کر جا رہے ہیں کہ چلنجی چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں تو سات بندے جو تھے انہوں نے ووٹ ایسا ڈالا نام پہ مور لگا دی یوسف ایسا گلانی کے ووٹ مصطرد ہو گئے کفور حیدری کے معاملے میں کیا ہوا ان کے جو سات ووٹ ان کو پڑ گئے مرزا فریدی کو تو یہ ہمیں بتایا جائی ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ایک تو یہ گلہ شکوا ان کا کل کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے دوسرا جو ابھی تک جو 26 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے اس کی تیاریوں کا انہوں نے جائزہ لینا ہے کہ صوبوں میں کیا ہوا اور وفاق میں کیا ہوا ہے اور اس اسلحے میں سب جو جماعتیں پی ڈی ایم کی دس کی دس جماعتیں انہوں نے سب کو کہا گیا ہے کہ کل تحریری طور پر اپنا اپنا لے کر آئے کہ ان کی تیاریاں کہاں تک پہنچئے تیسرا پوائنٹ جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے اسمبلیوں سے استیفے دینے کا اب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ نیا سامنے آیا ہے اب انہوں نے جو نواز شریف زرداری اور مرونہ فضل رحمان کا رابطہ ہوا ہے کیونکہ جو ابھی بات کی سمی صاحب نے بھی اور رانہ صاحب نے بھی کہ زرداری صاحب بڑی زبردست قسم کی گیم کھیل رہے ہیں وہ اب ایک نیا سوشہ وہ چھوڑنے جا رہے ہیں کہ ہم سپیکر کے خلاف یا پھر ہم چیر منسلنٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں کہ جتنے بھی قانونی اور آئینی اپشنز کھیل رہے ہیں یہ حکومت کے لیے کھیل رہے ہیں حکومت کے خلاف کھیل رہے ہیں ابھی تک جو صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے وہ پی ڈی ایم کے خلاف ہی جا رہی ہے ایک زرداری سپرباری یہ حکومت کے حق میں نظر آ رہا ہے یوسف رضا گلانی کا جب انتخاب چیرمنٹ سینٹ کے لیے ہونے جا رہا تھا تو کسی دوست نے یہ بات کہی تھی کہ آج گلانی ہارے یا صادق سنجرانی جیتے دونوں صورتوں میں جو جیت ہے تو ابھی جو چیز یہ بھی جاری ہے کہ پیپلز کے لانگ مارچ بھی آگئی دیا جائے جویز لے کر جائیں گے اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اس کو وہ کرونا کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسطیفے جو ہے نا وہ لانگ مارچ سے پہلے ہمیں دینے نہیں چاہیے یہ لانگ مارچ ہم پہلے کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ اسطیفے دیئے جائے یہ کل کے ایجنڈے میں بقیدہ طور پر جو ہے وہ بات جو ہے وہ شامل ہے اب جو مریم نواز نے آج ایک بات کی ہے انہوں نے کلیر کٹ میسیج دیا ہے کہ ہم نے بہت سین کی مانی ہے امید ہے یہ ہماری بھی مانیں گے پیپلز پارٹی والے نہیں مانیں گے وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے ان کا ایک جو اجلاس قدشتہ دنوں سینٹرز کا ہوا جس میں بلاولو بٹر زداری نے شائعہ دیا اس میں انہوں نے جو اکثریت سینٹرز کی تھی انہوں نے مخالفت کی انہوں نے کہا جی اسطیفے صوفے ہم نہیں دیتے یہ پارلیمنٹ میں رہ کر ہمارے لیے کام کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور پارلیمنٹ سے ہم باہر چلے گا پھر سیندر کی حکومت ہے کون چھوڑتا ہے تو یہاں پہ متعدد سٹیننگ کمیٹریوں کے وہ چیرمین ہیں عراقین ہیں ٹی ای ڈی اے ملتا ہے تنخواہ لگی ہو یہ تین ساڑھے تین لاکھ روپیہ ہارے کا امینے کو ملتی ہے تو یہ جو گاڑیاں سرکاری لکھ سے استعمال ہوتی ہے تو کون چھوڑے گا ان چیزوں کو تو یہ پپلز پارٹی کا اسطیفے کا معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا ہے میں میں آپ کو بات بتاؤ مسلم لیگ جو نون ہے وہ بھی اندرونے خانہ کو نہیں چاہتی کہ اسطیفے دی جائے وہ نواز شریف صاحب مولانا صاحب بلے بلے شاوہ شاوہ تو اسی اگے ہسی تو اڑے پیچھے لیکن وہ ان کو خوش کرنے کے لئے ہے کہ میں نے تو اسطیفے جو ہے وہ آپ کو دے دی ہے جی آپ آپ فیصلہ کر لیں جب آپ کا دل کرے دے دیں لیکن اندرونے خانہ وہ بھی نہیں چاہتے اگر وہ اسطیفے دینے میں اتنے ہی یہ نون لیگ والے جو ہیں وہ بیچین بیٹھے ہیں تو کہیں رانہ تنویر کو پبلل ایک آنٹس کمیٹری کی سربراہی چھوڑے کہیں آپ سب سے پہلے اپنی قائمہ کمیٹریوں کو جو چیئر مینجر وہ سرکاری گاڑی سٹاف گرس سب کچھ ملا وہ وہ چھوڑے چھوڑنے کو تیار ہے وہ تو ہر روز جا کے میٹنگیں کرتے بیٹھتے ہیں مرات بھی لیتے ہیں سرکاری کام بھی کرواتے ہیں یہ اعتراض آسان نہیں ہوتا یہ صرف مولانا فضل الرحمن کی خواہش ہے کہ اسطیفے جو ہیں وہ دیے جائیں اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا جی اسطیفوں کے بغیر لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا اب لانگ مارچ کے حوالے سے ان کی یہی سٹیٹیجی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو پوری کوشش ہوگی کہ لانگ مارچ آگے چلا جائے حکومت کی بھی پوری کوشش ہے کہ لانگ مارچ آگے چلا جائے کیونکہ اب اسلامباد میں تو 144 لگ گئی ہے یہاں پہ تو انہوں نے دفعہ 144 لگا دی ہے یہاں پہ اجتماعات پہ تو ویسے پبندی ہے تو اب یہ حکومت بھی اس چیزوں کے اوپر سوچ بچار کرے گی کیونکہ جیسے جیسے ریک پہ جانا ہے لیکن ایک سوال سمی صاحب کی طرف میں کرتے ہوئے جا رہا ہوں سمی صاحب یہ بتائیے گا کہ جنہوں نے مولانا عبدالغفور حیدری کو ووٹ نہیں دیے کیا وہ نواز شریف اور مولانا فضل عمان کے کہنے پر استیفے دے دیں گے اور کیا اس آپشن کو قبول کر لیا جائے گا کہ ابھی لانگ مارچ کرتے ہیں استیفوں کی نوبت جب آئے گی تب دے دیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ رہے کیا ایٹم مم ہے یہ تو سب سے آخر میں استعمال کریں گے سمی صاحب غالباً میری آواز ان کی طرف نہیں جا رہی ہے صدیقے بتائیے گا آپ کو لگتا ہے مولانا عبدالغفور حید جی جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے جی سمی صاحب جی 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 جنہوں نے مولانا عبدالغفور حیدری کو ووٹ نہیں دیا صرف اس وجہ سے کہ ان کا چیئرون سینٹ منتخب نہیں ہوا کیا وہ اس وجہ سے یا استیفے دے دیں گے مولانا کی کہنے پر یا نواز شریف کے کہنے پر اور کیا اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ ابھی لانگ مارچ کر لیتے ہیں استیفے بعد میں دے دیں گے نہیں نہیں دیکھیں جہاں تک تو عبدالغفور حیدری صاحب کے ووٹوں کا تعلق ہے چون ووٹ ان کے خلاف پڑے ہیں اور اس میں حکومتی لوگ بھی ہیں اور وہ دوسرا اتحاد بھی اس میں شامل ہیں تو جنہوں نے ووٹ خلاف کی ہیں وہ تو ووٹ ان کے ساتھ ہی دیں گے یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب اور قانونی جو پہلو ہے ان کی طرف دیکھ رہی ہے زیادہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جانے کا سوچ رہے ہیں ابھی تھوڑا دیلیز ان کا وہی فوکس ہوگا نو کانفیڈنس اگر یہ کریں گے تو یہ پھر نا کام ہوں گے اس لیے کہ کامیابی دیکھیں سینیٹر جو ہیں وہ ان کا ووٹ انہوں نے جو یوسف اگلانی کے لیے لیا تھا وہ ایک مختلف بات تھی اس میں وہ ایک جھٹکہ تھا اب وہ بات گزر گئی جھٹکے والوں کو بھی سمجھ آ گیا جھٹکہ لینے والوں کو بھی سمجھ آ گئی اب کہانی جو ہے وہ آگے چلنے کیلئے ہے ابھی یہ جو سینیٹ کا چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے الیکشن ہو رہا ہے یہ کچھ سسٹم اس سال چلانے کے لیے ہوا ہے سارا کچھ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جب پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے ایگری ہو جائے گی پی ڈی ایم کی اتخلافات کی خبریں کوئی نئی بات تو ہے نہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ سن کی حکمت کو قربان نہیں کرنا ہے نواز شریف صاحب کا بھی موقف یہ ہے کہ استیفے کی بات کر دیتے ہیں لیکن استیفے دینے نہیں ہے استیفوں پر جو زور ہے وہ مولانا فضل عمان کا ہے اور مولانا فضل عمان اس وقت زخم خوردہ ہے ان کے ڈیپٹی چیئرمن کے جو نومنیٹ تھے ان کو ووٹ نہیں مل سکے تو پی ڈی ایم میں کل کے جلاس میں کیا ہوگا یہ اہم بات ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے ویلکم بیک ناظرین اور آج ایک اہم پیشرفت بھی سامنے آسوری بات کریں گے پی ڈی ایم کا جلاس تو کل ہوگا لیکن آج حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن شفاف انتخابات نہ کروانے کی وجہ سے یہ الیکشن الیکشن کمیشن پر لگایا گیا حکومت نے یہ لگایا ہے اور مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے حکومت اور الیکشن کمیشن کی چپکلش نہیں نہیں ہے پہلے بھی تھی جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا اور صدر کی جانب سے جو اپلیکشن دی گئی تھی کہ جو ووٹنگ ہوگی وہ خفیہ نہ رکھی جائے اس پہ الیکشن کمیشن نے جو اپنا موقف اپنایا تھا اس کے بعد بھی حکومت کی جانب سے کافی تنقید الیکشن کمیشن پر کی گئی تھی اور آج بزاپتہ طور پر تین افاقی وزرہ نے ہی کہا ہے کہ آپ شفاف انتخابات نہ ہی کروا سکے جس کی وجہ سے آپ سب کو مستعفی ہو جانا چاہیے اسی پر بات کرتے ہیں سمیل صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے سمیل صاحب پی ڈی ایم کا اجلاس تو کل ہوگا دیکھنا ہی ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک بات کی کہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں دو تین واقعات ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات اٹھے ہیں سب سے پہلے تو جو الیکشن کمیشن نے دسکا کے الیکشن میں جو نون لیک کی پیٹیشن تھی پہلے وہ بیس حلقوں کی تھی پھر چھتیس حلقوں کی لیکن انہوں نے پورے ہی انتخاب میں کہا کہ آپ اس کو ری پول کروائیں اس کو ایک یعنی جو اپیل کی گئی تھی جو درخواست دی گئی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ انہوں نے اپوزیشن کو دے دیا پھر آپ دیکھیں جو سینٹ کے الیکشن تھے ان میں علی حیدر گلانی کی ایک ویڈیو آئی جس میں ووٹ ضائع کرنے کی بات ہم نے دیکھا ووٹ ضائع بھی ہوئے تو اس پر کوئی الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ جو پرائمیسٹر نے جو بات کہی اس کو انہوں نے ریجٹ کر دیا بغیر کسی انگویسٹنگیشن کے بغیر دیکھے اور کہا کہ یہ تو جمعیت کا حسن ہے اور یہ سب سے بہترین الیکشن تھے جو ہم نے کروائے تھے تو یہ کوئی تحقیق کیے بغیر اس طرح سے پرائمیسٹر کی بات کو ریجٹ کر دینا پھر دسکا میں جو مانگا گیا اس سے کئی گناہ زیادہ اپوزیشن کو دے دینا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ حکومت نے یہ مناسب سمجھا کیونکہ میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ صدارتی ریفرنس ہو رہا ہے اس کی اپروول بھی دی جا چکی ہے اپوزیشن اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی کیونکہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ آنے والا ہے اور حکومت خوف زدہ ہے تحریک انصاف اس لیے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہیں اس میں اتنا زور نہیں ہے بات میں اس لیے کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہی ہو سکتا ہے جو پیسے ہیں وہ کانسسکیٹ ہو جائیں گے قانون کے مطابق اس میں نہ کوئی امران خان صاحب کی اہلیت کو کوئی اس پہ کوئی چیلنج ہے نہ اس پارٹی کی اہلیت پر کوئی چیلنج ہے تو اس کا وہ جوڑنا میرا خیال ہے اور پھر جس طرح سے ابھی دیکھیں مریم نوات صحبہ نے پریس کانفرنسز کر کے الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور کہا کہ بلکل بہتر آج حکومت کی جو پریس کانفرنسز بزراہ کی اس کا بھی جس طرح سے وہ نے جواب دیا ہے تو آنے والے وقت ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ایک بڑی ڈیوائیڈ بن گئی ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آخوانے سے کنازہ ہوگا صدارتی ریفرنس بھی آ سکتا ہے اور یہ محبت ہے لیکن سر مطالبہ کیا گیا ابھی ضروری تو نہیں ہے اس مطالبے پر الیکشن کمیشن عمل بھی کرے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ ایک عمل کرنا ہے وہ میں نے کہا آپ کو بات وہ کوئی اندہ آدمی تھا نا اس سے کسی نے کہا کہ آپ حلوہ کھائیں گے تو اس نے اتنی بڑی گالی نکال کے کہا کہ اور اندہ میں کس نہیں ہوا ہوں تو نہیں بنے ہیں الیکشن کمیشن کے چیف اور اس کے ممبران کے وہ کوئی صیفہ دے کے چلے جائیں گے انہیں پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں کس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور اس نے اہم پتیشن تھی چیف الیکشن کمیشن لاہور چلے گئے یہ کہہ کر کے میری اپنی جاتی مصروفیات ہیں تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صیفہ کیا وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ اور کی پیار ان کے پاس آ جائیں تو یہ کوئی حسن چکر نہیں ہے کہ صیفہ ہوگا ٹھیک ہے رانہ صاحب یہ بتائیے گا یہ جو آج الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ مصطافی ہو جائیں آپ جو وجہ بتائی گئی وہ یہ کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ آپ شفاف طور پر نہیں کرا سکے لیکن یہ چپکلش ابھی نہیں نہیں ہے جیسے کہ سمی صاحب بھی کر رہے تھے ڈسکا کے لے کے لیں معاملہ پھر صدارتی ریفرنس کے والے سے معاملہ لے لیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کمپائل ہو کر اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ حکومت اب مطالبہ کر رہی ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ جانب داری دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اب استیفات دے دینا چاہیے تو کیا کہیں گے اس پر آپ جی سلمان دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ کیا اس کے بعد اگر علی حیدر گلانی کی ویڈیو پر بھی وہ اسی طرح کا فیصلہ دیتے اور یوسف رضا گلانی صاحب کا الیکشن روک دیتے تو پھر تو سمجھا جاتا کہ یہ کمیشن غیر جانبدارانہ طور پر اپنا کام کر رہا ہے اور انہوں نے ڈسکا والا فیصلہ جو ہے وہ بھی غیر جانبداری سے دیا لیکن ڈسکا میں جیسے سری صاحب نے کہا کہ انہوں نے بیس پولنگ سریشنوں کا کہا انہوں نے پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب کا حکم دے دیا اور یہاں پہ ویڈیو سارے چینلوں پر چلی دنیا نے دیکھا کے علیہ حیدر گلانی صاحب ووٹز آیا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اور اس کے بعد جو سرکاری بیان جاری ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس میں وہ کہتے ہیں اس انتخاب کے بعد یوسف رضا گلانی کے منتخب ہونے کے بعد کہ یہ جو ریزلٹ آیا ہے یہ خفیہ بیلٹ اور جمہوریت کا حسن ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر انگلی نہیں اٹھے گی تو کیسے ہوگا اور سب سے بڑا جو بات ہے بڑی بات ہے کیونکہ کانوندانوں کا موقف یہ ہی تھا علی حیدر گلانی کی جو ویڈیو سامنے آئے تھی اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایڈیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ کٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں نہیں تو دسکا والی کونسی ویڈیو آگئی تھی دسکا والی کونسی ویڈیو آگئی تھی پرزائیڈنگ افسروں کی ان کو اغواہ کرنے کی جو انہوں نے بنا لیا فٹا فٹ انہوں نے کہا کہ جی آئی جی کو تین بجے فون کیا وہ فون نہیں سن رہے تھے چیف سیکرٹری نہیں سن رہے تھے بات یہ ہے دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے پاکستان کی عدالت عزمہ کا صدارتی ریفرنس پر جو فیصلہ ہے صدارتی ریفرنس پر جو عدالت عزمہ نے رائے دی اس میں دو ٹوک انداز میں کوئی ابہام نہیں ہے انداز میں واضح طور پر لکھا گیا الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی گئی گائیڈ لائن دی گئی کہ آپ نے شفاف الیکشن کے لیے کس طریقے سے کام کرنا ہے اور جب حکومت اور اگر میں حلت نہیں ہوں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کو شفاف بنایا جائے بلکل انہوں نے دیکھیں ووٹ کو ٹریس کرنے کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی نظام وضع کرے اور حکومت نے درخواست بھی دی الیکشن کمیشن نے وقت کی کمی کا بہانہ بنایا حالانکہ وہ بہانہ بلکل بیمانی تھا دو گھنٹے کے نوٹس پار اس طرح کے بیلٹ پیپر بنائے جا سکتے ہیں جن پہ بارکورڈ لگایا جا سکتا لیکن وہ نہیں کیا گیا تو یہ جو سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کی واضح ڈائریکشن کی سلمان جو خلاف ورزی کی ہے الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے ارکان کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کی رولنگ کی خلاف ورزی کی ہے اب حکومت اس معاملے کو کیسے آگے بڑھاتی ہے الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر گیر جانبتار ہونا چاہیے سوالی سمی صاحب سے بھی کیا تھا کہ اتنے تو وہ اچھے نہیں ہیں کہ مطالبہ کریں گے تو وہ چلے جائیں گے اتنے تو مطالبہ وہ اچھے نہیں ہیں نا کہ آپ کہیں گے کہ یار آپ استیفہ دیتے ہو چلے ہیں حکومت اس کو ٹک اپ کیسے کریں گے جو بات آپ بتا رہے ہیں جو ایویڈنسز آپ بتا رہے ہیں یہ تو حکومت نے اپنا ایک کیس پیش کیا ہے وہ صحیح بات ہے سمی صاحب کی کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے لیکن وہ عوام کو اس بات سے اگاہ کریں گے کہ بیتا کہ جب وہ صدارتی ریفرنس دائر کریں تو وہ کہیں گے تو اس لیے یہ جو کورٹ میں ہی جائے گا آپ کو لگتا ہے یہ جائے گا دیکھیں یہ حکومت آخر پہ جا کر صدارتی ریفرنس لائے گی اس بارے میں سابق اٹورنی جنرل نے بول میں کی نشریات میں کہا تھا کہ بھئی حکومت کو اس بارے میں وہ صدارتی ریفرنس جو ہے لانا چاہیے تو یہ صدارتی ریفرنس آئے گا صحیح حکومت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے اتنا اچھا خاص ہے نہیں لیکن چلیں صدیق کی طرف چلتے صدیق ساجے صاحب یہ بتائیے گا کیا ہونے جا رہا ہے یہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان جو یہ چپکلش ہے آج بقیدہ مطالبہ کر دیا گیا ہے تو اب اس کا حل کیسے نکلے گا الیکشن کمیشن والے مانیں گے تو نہیں اس بات کو حکومت کیا ہے کورٹ میں لے کے جائے گی اس کو دیکھئے اس کو میں دوسری طرف سے دیکھوں گا ظاہرہ کے چیف الیکشن کمیشنر کا جو تقرر کیا گیا تھا وہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کیا گیا تھا پارلیمانی کمیٹی کی سفارشاہت آنے کے بعد یہ چیف الیکشن کمیشنر اسکندر سلطان راجہ اور دوسرے جو دو ممران تھے ان کا تقرر بقیدہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوا تھا ظاہرہ ان کو ہٹانے کا بھی ایک آئینی جو ہے وہ طریقہ کار مونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے صدارتی ریفرنس اس میں تو بقیدہ طور پر گورنمنٹ کو جو ایک فیرست ہے وہ الزامات کی دیری پڑے گی لیکن آج جو شفقت محمود نے بات کیا انہیں کہا کہ ہم مطالبہ کریں گے ہم ریفرنس دائر کر نہیں کریں گے وہ مطالبہ کریں گے اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ شاید حکومت کو یہ ڈر اور خوف ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ آنے والا ہے وہ شاید ان کے خلاف نہ آ جائے کیونکہ اس میں بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو ان کے اپنے کچھ لوگوں کے ایسے بیانات ہیں جو رکوم کی منتقلی ہوئی اس حوالے سے خود تحفظات کا شکار ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جا رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ اگر آپ ہار جاتے ہیں تو پھر جو ادارے الیکشن کروانے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر جناب ان کے اوپر تنقید اٹھتی ہے یہی الیکشن کمیشن تھا جس کے باہر پی ڈی ایم نے جلسہ کیا تھا احتجاج کیا تھا ریلی نکالی تھی اور اس کی ایسی تیسی کر دی تھی الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیف الیکشن کمیشن وہاں پہ اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ باہر احتجاج کر رہے تھے اور آج یہی الیکشن کمیشن ہے جس کی آج تعریفوں کے پول بندے جا رہے ہیں مریم نواز کی جانب سے بھی اور شاید کا کان عباسی بھی مولانا فضل رحمانوی اور بلاور بٹر زرداری بھی کہتے ہیں یہ کھڑا ہو گیا یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا آزاد ہے خود مختار ہے سیاست کا کھیل ہے یہ ہنگین کو کھیل ہے جو آپ نے اپنے شروع میں بات دینا دلچسپ کھیل ہے دلچسپیاں آپ آنے والے دنوں میں اور دیکھیں گے اور کوئی منگریاں یہ ڈالیں گی اس طرح کی ایسی زبردست قسم کی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کبھی حکومت کی جانب سے کبھی اپوزیشن کی جانب سے اچھا اس کا کل میرے کار میں چلے ایک بریک لیں نا اور بریک میں جب آئیں گے پروگرام کے آخری سمیں تو بات کریں گے شہباز گل کے ساتھ جو افسوس تاک واقعہ ہوا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں کیونکہ پولیٹیشن ہو کوئی انسان ہو کوئی عام شہری ہو کسی پہ اس طرح سے سیاہی پھیکنا انڈے مارنا یہ کسی بھی محذب معاشرے کی اکاسی نہیں کرتا ہے چاہیے پی ڈی ایم کا اپوزیشن کا بندہ ہو یا پھر حکومت کا ہو کوئی بھی ہو اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اور معاشرے کا حسن یہ ہوتا ہے ہم سیاست کے حسن کی تو بات کر رہے ہیں لیکن معاشرے کا حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی اختلاف رائے کو خوش اسلوبی سے تسلیم کریں اس کو اپنی رائے سے اپنی بات چیز سے قائل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھا پائی سیاہی پھیکنے تک معبت نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہم انسان ہیں اور کم سے کم انسانوں کے معاشرے میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے آخری سے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بیک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ انسان انسانوں کا معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی پر سیاہی پھیکیں کسی پر جوتا پھیکیں کسی پر انڈے پھیکیں اگر کوئی ایسا شخص ہے اس کے نظریات کچھ اس طرح کے ہیں جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں اس کی وفدار یا یا اس کی پارٹی کی ایفیلیشن ایک ایسے انسان کے ساتھ ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا معاشرہ معاشرہ ہم سے ہی بنتا ہے اس طرح کا ہوتا جا رہا ہے کہ اگر شاہد خاکان آباسی پر اس طرح کی کوئی واقعہ ہو تو حکومت اس کو پریس کرے گی اور کہے گی کہ دیکھیں عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے اپوزیشن پی ڈی ایم کا کوئی نمائندہ ہوگا یا کوئی اہلکار ہوگا یا کوئی ان کا ایک سینئر وزیر ہوگا یا کوئی سینئر بندہ ہوگا وہ اس پر اس طرح کی چیز ہوگی تو حکومت کی طرف سے بیشنگ نہیں ہوگی اس کی مضمت نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو شاواشی دی جائے گی اور اگر حکومت کی طریقے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا جیسا کہ آج شاواز گل کے ساتھ ہوا تو اپوزیشن کی جانب سے اس کی مضمت نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی حوصلہ افضائے کی جائے گی اور اگر ہم نفرت کا بیج بوئیں گے تو اس میں سے میٹھا پل تو ہرگز نہیں نکلے گا نفرت کا پھلی نکلے گا اگر یہ آج میرے ساتھ ہوا ہے تو کل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر آج آپ کے ساتھ ہوا ہے تو کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں اوورال ایزا معاشرے کا اس ذمہ دار حیثیت سے انسان ہونے کی حیثیت سے اس کا کنڈیم کرنا چاہیے اس کی مضمت کرنی چاہیے اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سمی صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں کچھ ایسا ہوتا ہے اگر حکومت کے جیسے آج بندے کے ساتھ وہ شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا تو اپوزیشن اس کو پریس کرے گی کہہ گی دیکھیں کیا کر رہے ہیں عوام ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ ان کی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اگر اپوزیشن پی ڈی ایم کے ساتھ ہوتا تو حکومت اس کو بڑا مزے لے کے بیان کرتی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی آپ کیا کہیں گے اس پر نہیں نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اس کو آوائیڈ کیا جا سکتا تھا آوائیڈ کیا جانا چاہیے تھا شہباز گل صاحب نے ٹوئٹ بھی کیا پہلے کہ ان کو ایک سینئے جنرلس نے بتایا کہ اس طرح کا واقعہ ہونے والا ہے اور پھر یہ واقعہ ہوا اچھا یہ پلینڈ واقعہ لگتا اس لیے کہ آپ عثمہ بخاری کی پریس کانفرنس سنیں انہوں نے کہا ہمیں تو دو تین دنوں سے اس کا انتظار تھا اور یہ ہونا تھا اور یہ ہم نے کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ دو کی جگہ دس تپڑ ہم ماریں گے تو یہ ایک بسکلی جب آپ کے پاس آرگیومنٹ ختم ہو جاتا ہے جب آپ غصے میں پازل ہو جاتے ہیں سر یہ معاشرہ پر کہا جائے اگر دو کی جگہ دس تپڑ پڑھیں گے تو نہیں معاشرہ تو ہے ہی نہیں نا بھائی آپ دیکھیں نا اپوزیشن اس وقت کر کے آ رہی ہے افرا تفریح وہ چاہتے ہیں کہ بلکل ہر جگہ پر ایک آ جائے یہ تاثر آ جائے لوگوں میں کہ کچھ حکومت نہیں ہے کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو رہا اور انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہو جائے کہ پھر یہ سمجھا جائے کہ اب اس نظام کو چلانے کے لیے الیکشنز دوبارہ چاہیئے عام طور پر یہی بات کرتے ہیں حکومت چل نہیں رہی تھی حکومت رک گئی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمران کو ہٹائیں اور نئی حکومت چلائیں لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں اگر حکومت نے ایک تاثر آ لیا تو پھر یہ چیزیں اور زیادہ پڑیں گی ضرورت ہے پنجاب میں آپ خاص طور پر جو ایمونسیشن ہے اس میں تبدیل نہیں ہو دیکھیں میں کسی کا مخالف نہیں ہوں میری تو آج تک آئی جی پنجاب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی نام گھنی صاحب یہ بتایا جاتا ہے یہ شیر پاؤ صاحب کے داماد ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اب وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے شیر پاؤ صاحب تو کیا یہ وہاں پر پی ڈی ایم کے مفادات کے خلاف کچھ کام کریں گے اسی طرح چیف سیکریٹری صاحب ہیں وہ تو گیارہ مہنے ہو گئے وہ تو اپنے آفیس ہی نہیں آتے آپ کو سٹرانگ ایمونسیشن وہ جو رول آف لا کو انپورس کرے جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی نہ دکھانے آپ کو چاہیے جب تک آپ ایمونسیشن تبدیل نہیں کریں کراوس دا بورڈ اب یہ دیکھیں یہ کوئی بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں اگر سوچنے کی بات ہے یہ سیاہی یا یہ جو ہنڈے ہمارے گئے ہیں یہ کون کے وزیراعظم کا نمائندہ تھا ان کا معاملہ خصوصی ہے تو کس کی طرف یہ پھینکے گئے آپ کا ذر یعنی کس بات کی خاموشی ہے پنجاب ایمونسیشن میں بھئی یہ کون لوگ آپ یہ ممکن ہو سکتا ہے میں تو دیکھوں اگر شماز شریف اگر نواز شریف وزیراعظم ہو ان کے ساتھ حسیٰ کو حرکت ہو اور پھر وہ خاموشی سے وہ ایمونسیشن بیٹھ جائے یہ حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا اگر حکومت یہ نہیں کرے گی تو یہ چیزیں پڑھیں گی سب کون روک رہا ہے سوال میرا ہمیشہ یہ کون روک رہا ہے حکومت کو یہ انفرسٹرکٹر چینج کرنے کے لیے روک کون رہا ہے کہاں مشکلات ہیں کیوں نہیں ہوتی یہ کوئی نہیں روک رہا ہے نا ان کو دیکھیں 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 امران خان صاحب وزیراعظم پاکستان نیڈز ٹو میک ای ڈیسیئن کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے بھائی میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کو توڑ دیں گے اگر مریم کو کچھ ہوا جو او بھائی حضور مریم قربان پاکستان سے ان کی اوقات کیا ہے یہ پاکستان ہے تو یہ ہیں یہ کون ہے یہ کیا بات ہے یہ تو کنڈیم نہیں کر رہا ہے اس واقعے کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے نہیں ہم اس کی مضامت کرتے ہیں مسلمین نون کے اندر سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے نہیں وہ تو انہوں نے کیا نا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں اندر لیڈرشیب یہ تو غلام ہے سارے لیڈرشیب کے ہاتھ ہوں آج کیا کہا مریم نواز نے جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ گرفتار ہو جائیں گی تو اس نے کہا قیادت کون کرے گا نواز شریف او بھائی وہ لندن بیٹھے ہوئے نہ اس نے اپنے چچا کا نام لیا نہ اس نے مولانا فضل الرمان کا نام لیا نہ اپنے قرصن حمزہ شہباد کا نام لیا نہ زرداری افسوس کی بات ہے بلکل رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ کیا کہیں گے جو یہ معاشرہ بھی اس طرح کا ہو گیا ہے اور بظاہر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ یہ پلانڈ ہوتی ہیں چیزیں کہ سامنے والے جو آپ کا اوپننٹ ہے تو آپ اس پر سیاہی پھیکیں آپ انڈے ماریں یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے پھر یہ دیکھیں سلمان ایک بات تو یہ ہے کہ جس دن وزیر آزم نے اعتماد کا ووٹ لیا اس دن جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اس کو واقعے کے لیے انہوں نے خود دعوت دی لیکن اس کے باوجود ہم بھی اس کی مضمت کرتے ہیں اور خود حکومتی وزراء نے بھی اس واقعے کی مضمت کی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی پر جوتا پھینکے یا کوئی تشدد کرے لیکن آج جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا یہ تو بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا پہلے ایک دن انہوں نے ایک عدالت میں پیش ہونا تھا وہاں بھی ڈیرے لگا کر بیٹھے رہے عظمہ بخاری کا ذکر کیا سامی صاحب نے تو یہ جو ہے منصوبہ پورا بنایا گیا پہلے ان کے آنے پر ان پر حملے کی کوشش کی گئی اس کے بعد جب وہ کوٹ سے باہر نکلے ہیں تو پھر ان پر انڈے برسائے گئے تو یہ ساری صورتحال جو اور ابھی تک ابھی تک اس وقت تک مسلم لیگ نون کی قیادت نے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس واقعے کی مضمت نہیں کی اس سے فرق آپ نے جو کہا نا کہ وہ خوش ہوتے ہیں یہ حکومت نے تو اس واقعے کی فورا مضمت کر دی تھی لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ابھی تک اس واقعے کی مضمت بھی نہیں کی گئی یہ کیا کروایا ہی مسلم لیگ نون کی قیادت نے تھا اس لیے مضمت کیا کرنی ٹھیک ہے مجھے کیونکہ کلوز کرنا ہے میں صدیق صاحب کا بھی اس میں ٹیک لینا چاہوں گا صدیق صاحب یہ بتائیے گا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے جو نمائندگان ہیں انہی کی جانب سے ان کے جو سپورٹرز ہیں انہی کی جانب سے کیا گیا ہے یہ کیا اس طرح کی خبریں تھی پہلے سے جی بالکل یہ خبریں تھی ظاہر ہے وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے جب خود کہا جائے گا لیڈرشپ کی جانب سے کہ ایک تھپڑ مارے گے تو دس اس کا جواب ملے گا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ بقیدہ یہ بقیدہ ایک چار شیٹ ان لوگوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے جو کہتے ہیں نا جمہوریت جمہوریت ہو رہی چاہیے پچھلے دنوں قومی سمبلی میں کیا ہوا وہاں پہ اور پھر جب کوئی اس جمہوریت پہ اگر کسی کے کوئی خلاف پہ اٹھے گا یا اس نظام کو لپیٹرے کی کوئی کوشش ہی کرے گا یہ تو ہمیں دکھائیں گے یا آپ دیکھ لیجئے گا اگر اسی طرح یہ ہوتا رہا ادم برداشت یہ سلسلہ یہ جاری رہا ایوانوں میں یہ بات پہنچ گی نا پاکستان میں پہلے کوئی اس طرح تو مارک اٹھائی تو نہیں ہوتی ابھی تو اس کی رپورٹ آنی باقی اس کی انکوائری ہو رہی ہے اب یہ پارلیمنٹ کے باہر ہو گیا آج یہ شباز گلوار یہ بقیدہ ایک چار شیٹ تیار ہو رہی ہے پھر کہتے ہیں جمہوریت چلتی نہیں ہے بھئی چلانا تو جن لوگوں نے چلانا ہے وہ ہی ایک دوسرے کو مکے مار رہے ہیں چھڑے مار رہے ہیں جمہور نہیں چلے گی نا جمہوریت جی جمہور سے ہی چلنی ہے نا جمہوریت سر یہ تو جمہور کے نمائندے ہیں نا جی یہ جمہور ہی ان کو منتخب کر کے بھیجتی نا بجائے اس کے کہ عوام کی بات کریں عوام کے مفاد اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے چاہے یہ واقعہ شاہد خاکانہ باسی کے ساتھ پیش آئے آج شباز گل کے ساتھ پیش آیا دونوں میری نظر میں سیاستدان ہیں وہ ایک اپوزیشن کا ہے ایک حکومت کا نمائندہ ہے لیکن دونوں میری نظر میں سیاستدان ہیں لیکن اس سے پہلے ایک انسان ہے اور انسان کی حصے سے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے ان کے نظریات کچھ بھی ہو ان کی ایفیلیشن کسی کے ساتھ بھی ہو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے آپ اختلاف کیجئے ضرور اختلاف کیجئے اور قائل کرنے کی کوشش بھی کیجئے ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا نظریہ صحیح نہیں ہے میرا نظریہ صحیح ہے لیکن بات چیز سے ڈائلوگ سے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیں ہاتھ پیر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چلایا ہی جائے یا اس کو استعمال ہی کی جائے اور دوسری طرف ہماری سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بھی اس کلچر کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایک وزیر کا بیان تھا جب شاید خاکان عباسی کے ساتھ یہ واقعہ پر شاید تھا تو انہوں نے یہ بات کی مضمت تو کی تھی لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ جب لوگ موجود ہیں تو آپ کو وہاں سے گزرنا نہیں چاہیے تھا آپ کو اس کو کنڈیم بھی کرنا ہے آج مریم نواز کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا ان کو ایک کہنا چاہیے تھا کہ رواداری ہونی چاہیے اگر رواداری نہیں ہوگی تو سیاست بھی نہیں ہوگی آج کے پروگرام میں فی الوقت اتنا ہی کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا اور جب ہم آپ سے ملاقات کریں گے کل پروگرام میں آٹھ بجے قریب تو پی ڈی ایم کے اجلاس کے فیصلے بھی سامنے آئیں گے اس پر بھی بات کریں گے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات رہے گی سہت رہی زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ